حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ساری زندگی حضور پر کسرت کے ساتھ درود پڑا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ نے توفیق دی پھر دیار نور میں حاضر ہوئے پانچ سو پچپن ہجری کا یہ واقعہ ہے اس کو تمام مقاتیب فکر کے لوگوں نے سوائے ایک مقتبہ فکر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تبلیغی جماعت والوں نے اپنے شیخ العدیث ذکریہ سارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے درجنوں تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور اس کی صحت پر اہل علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے پانچ سو پچپن ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روزے پہ بنفس نفیس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں ارز کی چونکہ سید تھے حضور کی اولاد تھی کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی آج آپ کا بیٹا بنفس نفیس خود حاضر ہو گیا آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا اور حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عدب سے سلام پیش کیا پھر کیا ہوا ستر ہزار لوہ مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دست انور روزہ انور سے باہر نکال دیا اور حضرت شیخ سید رفائی رحمت اللہ تعالی نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفائی کے صدقے سے حضور کے دست اقدس کی زیارت میں نے بھی کرنی اللہ اکبر یہ حضور علیہ السلام کا شفقت فرمانہ ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کسرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا معمول بنایا ہے یہ موضوع اپنے دامن میں بڑی وسط رکھتا ہے ان پر بڑے بڑے کرم ہوئے ہیں